بہت شکریہ انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیدار ہیں جو اس سماج کو جاتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل ٹے کیا ہے سب سے پہلے میں آسمہ جانگیر کانفرنس کے متضمین کی تہدل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا ہمارے آج کی سیشن کا ٹاپک جس طرح کہا گیا کہ خواتین سٹیٹ وائلنس کی سب سے بڑی شکار ہیں ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کیلئے گنگام کر دیا ہے وہ کسی کی بین ان کی پہچان کسی کی بین کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے آپ ان کی اصل نام کبھی نہیں جان سکتے آپ ان ماں کی درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لادلے بیٹے کی چہرے مصف کر کے ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مصف نہ کیا جائے کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک وہ اسے لیے پیار دیا اس کے نام آنکھی اور اس کے چہرے کو اتنا مصف کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچانے سے اتکاری ہے میں سمجھتی ہوں کہ کولونیل طاقتوں اور طاقت کے بنیاد پر مظلوموں پر اکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک ناختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں تکے دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا جنگ اور تشدد کے سماجی معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دا درد و مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں دیکھئے ان لاتات بروچ ماں اور بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی عذیت پرداشت کی ہے ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لیر نے آپ کے تشدد کے بے رحم لیر نے ان سے چھیل لیا ہے دوسری جنگ عظیم سے لے کر روح آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اس طرح بلوچستان کی مائیں بینیں بیٹیاں بلہموم ساتھ اور بلخصوص دو دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین علمناکھیوں کا شکار ہے بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے اجتماعی سزا جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سنور کا شکار ہے جس طرح دنیا کی دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اتھائی جاتی ہے اسی طرح بلوچستان بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنس آوازیں گرچتی ہیں اور نہ انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہیں یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کانونیل تشلد اور استماعی سزا کا شکار ہے اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازے کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفرس دسپیرنسز آتے ہیں جیبری گمشدگیہ آتے ہیں جو ایک کھر بانتر بلوچستان میں نازل ہوا ہے it's not a mere crime against humanity but it's a tool that has been utilized by state to suppress بلوچ people to loot their resources آج بلوچ خواتین ایک ماں ایک بیٹی ایک بیوی کی صورت میں بیس بیس سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے بائی اور شوہر کے تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے دوسرا ہے مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آوانان بولان اور زلے کولوں جہاں گھر کے مردوں کی مضمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مضمتکاروں پر دباؤ ڈالنے کیلئے ان کے گھر کے تمام خواتین کو کو بھوا کر کے فوجی کیبو یا ڈیٹ سکوارڈ کی ایڈوں میں ڈال جیا جاتا ہے جہاں ان پر بہشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کم سن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیٹ سکوارڈ کے قارنگوں سے کی جاتی ہے اور ایسی بچیاں جنسی مران کے قابل پر کی جاتی ہے یہ ڈیٹ سکوارڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ حوام کو سپریش کر رہے ہیں بلکہ خواتین کی جنسی اشترسال میں ملووش ہیں اور خواتین کے تعلیم پر بھی عملہ آئے ہیں بلوچستان کے راکے پنجمور میں خواتین کے سکول پر عملہ کیا جاتا ہے بلوچستان میں جبری گوشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادت کو کیا گیا بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا سب سے پہلے اس سماع کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گوشدگی اور پریاستین مظالم کے خلاف سناپر احتجاج تھا اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم سے اتروزگار سمیت تمام سماجی بری طرح متاثر ہیں اور آپ خود سوچیں ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو بیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی کٹا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے اپنے بچوں کو پاک سکے یا کوئٹہ کھراچی میں ہونے والے احتجاجی مظائلوں میں شرکت کر سکے ایسی سنگڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں ادار بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر کے لوائکین ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں یہ بلوٹ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے یہ بلوٹ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سب اوکیٹ کر رہے ہیں سانس دی آئی ہمارے گھروں کو ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینہ بھول چکے ہیں آپ خود سوچیں عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں لوگ اکٹے ہو کر اپنے خاندان کے سار بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی لیکن اس دن بھی اسی بروچستان میں پچی سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اس دن بھی وہ ماں وہ بیٹی وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ پھرے اس کے گھر کا پیارہ بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بروچستان کی مصبت امیج لاسکتے ہیں آپ ٹریلین ڈالر خچ کر دیں لیکن اس سچ کو چھپا سکتے جو سچ آپ کی تشدرد نیم پر لازم کیا ہے اور بلوچ بولے گا ضرور بولے گا جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا اور اس جب کی بلاس بولے گا کیونکہ میں بکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے میں سمجھتی ہوں کراستی جب اگر ملٹری انسٹروٹیوچنز کی جانبتی کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جڑیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے گزشتہ دو دہائیوں سے بلشستان کی زمین جہاں سے آپ کیلئے گیس اگلی ہے سونا اولا ہے اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کیلئے سکسٹی ٹو بیلین ڈالر کا سی پیٹ پروجیکٹ ہے اس زمین میں بروچوں کیلئے صرف لاشے ہوگی ہیں اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بروچوں کی لاشے پھر کی ہیں وہ لاشے جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں وہ لاشے جو ہمارے یاداشتوں کا حصہ ہیں وہ لاشے جن کی ویٹنسز پھولی کونگ ہیں آپ تاراق پر بیس کرتے ہیں آپاں کہیے بیس کرتے ہیں کہ پچاس ہے سو ہے میں بھوتی ہو ایک بھی ہو اس ایک کیلئے بھی جو دو جائد کا رابر اچھا فرض ہے مومبر تیس دوہزار پیس بھالاج مولا بخش ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا وہ عدالت جس سے بروچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے اس کے مابعات نے خوشیہ منائی کیا اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ مصوم ہیں اس عدالت میں سے دس روزہ دمار بھمار میں بیچا اس کے خاندان نے اس کو پرے لگایا اس کی مارے خیرہ کے پاٹی اور دو دن بعد اسی بھالاج کو آپ نے مسخ کر کے پینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دیشتگرد کو مارا ہے دیشتگرد ہو نہیں دیشتگرد آپ تے اور بھالاج مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹریٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دکھا ہے کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی بلوش ناپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکامیاب ہوئی ہے ہم سب مجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کیلئے اعتجاج کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور وہ مسئلہ اس وقت ہم ہوگا اخصوص کی بات ہے انہی عدالتوں میں عدالتوں کی تعدلہ میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتی جن کے پیشیاں نہیں ہوتی ہیں اور تب آج بلوش مارچ اگیس بلوش جینوسائیڈ کی جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے حلاف سینڈڑو اپائیلرز کی گئی ہیں مہران حجد صاحب اس ماں کو کیسے کٹھنے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو اس نے گزشتہ دس سالوں سے اصاف لے دیا اور آج اس کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جررت کیسے تھی کہ آپ اپنے لاپتہ بیٹے کیلئے وازیابی کیلئے انتجاج کریں آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلیج کیا ہے تو آپ یہ بتائیں ہمیں بلوچوں کو صاحب بتائیں کہ آپ کا قانون آپ کا این بلوچوں کیلئے کوئی بھی امینیت نہیں رکھتا کہہنے ہیں کہ پاکستان نے گزشتہ الیکشن میں عوام کی مینیت کو جھوری کیا گیا ہے لیکن بلوچستان کی لوگوں کو سرے سے مینیت دیا ہی نہیں گیا بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے مینیت دیا ہی نہیں گیا بلوچستان کے لوگ آج بھی ان کو رول کیا جا رہا ہے تو صرف ورز تشدود کی زیاسل پر ڈنڈے کی دس کی اگمارانی آپ کب تک چلائیں جس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک پورا امن تحریک چلا رہے ہیں اور ہماری پورا امن تحریک کو آج اسٹیٹ کریڈ ڈاؤں کا سامنا ہے ہم یہ پیوام دینا چلتے ہیں ان تمام پورتوں کو انسانیت پر یقیم رکھنے والے ان تمام پورتوں کو کہ ہم آپ سب سے گزارش یہی کرتی ہیں کہ آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دے اور بلوچستان میں جاری یہ تحریک اس خطے میں جتنے بھی مظلوم اپوام ہیں ان سب کی تحریک کے ساتھ ہم امائف کرتے ہیں ساتھ ساتھ پشتون کا حفظ مومن کے جتنے سیاسی کاربون آن جن کو آج ریاسی کری ڈاؤ ہم ان کی بھی مظلوم کرتے ہیں سندھ میں جو سندھی نیشنل کو ٹارگٹ کی لنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اس کی بھی مظلوم کرتے ہیں اور پنجاب میں جو کاربون ہیں سیاسی کاربون آن ان کی ان ان انسانی حقوق کی خلاف ورزی آ رہی ہیں ہم ان کی بھی مظامت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے سماج کی طرف جائے جہاں انسانی حقوق کی قدر کی جائے جہاں نفرت نہ ہوں اس سیاست نے بلوچوں پر جاری جبر کو جستفائے کرنے کے لیے بلوچوں کی تحریف کو پنجاب محالف قرار دیا لیکن ایسا نہیں ہے ہم بس مم اقوام ہیں اور ہم بے گناہ لوگوں کے قتل کی مضامت کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو آپ کو پاکستان میں جائی جتنی بھی جبر ہے اور اور جوڈیشری پر بات کی تو دس جنوری اسلام باغ آئی کوٹ پر ایک کیس چلا اور اس وقت وہاں کی اٹورنی جنرل نے ایک ورڈک دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسئل پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس ٹیٹ کی ہوگی لیکن آفتر تیت اس کے بار بھی سیکھڑ افراد جبری کو شدہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سیول سسائیٹی پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سسائیٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی کیونکہ I'm sorry ٹی рам یں ڈمٹ ڈیلیو ڈیب ڈیلیو ڈیال اور یہاں اپنے کے لئے کہ اسے مخطر کیا ہے کاری ساتی منی طرح کی seguی ذاتی حیث ہوسکے اور مجھے دورشتوں کے لئے ہی ملتوں نے ملتوں کی دورشتوں کے لئے ہمالي ملتوں کے لئے اتسانی آسان جنود ہے اور قولد وہاں تلات کرنی میں نے ملتوں کیا ہے جنگوں کو معلومتا ہے کہ کسی قنیتر کنی تینک براک están جنگوں کے لئے گرمائنم کے لئے رہے ہیں کیونکہ وہاں سے کچھ ملوچین کے لئے واستمتوجہ اپنے والدین اور کیاڑیوں کے لئے ملوچستان کی کچھ میں اپنے دیاروں گرہ اور ایک بھی اپنے دیاروں گرہ اور اپنے دیاروں گرہ اپنے دیاروں گرہ اپنے دیاروں گرہ ionen۔ یہ ان لوگوں نے ہماری زیادہ ایک کاملیٰ ہے اس کے لئے مطابع اور تمام طور پر ملوشدمی نے براوزیگے اتتاقیارا کیا ہماری زیادہ منتج زیادہی زیادہ است ، ایک کامل بریکنس ایک تشبہ کردے جس کے لئے ایک حندہ فرصہ ہے کہ ملوشگاہ خرابت نتوں کے لئے ملوشد عزتک علایہ کے لئے عشق منتے اور آخر میں کیونکہ انفوس ڈیس اپیرنس پر بات ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پھر انفوس ڈیس اپیرنس پریکٹس کی گئے اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئیں کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تھا اس جدو جہر کو جانی رکھیں گی تو ارجنٹینہ کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے انمائوں کو بھی جبرین ہو جدا کیا اور ان کی بھی لاشیں پیٹ کی گئیں تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے اور اب وہ لوگ جو جبری گو جدی کے خلاف جلدو جہر کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وارنس کا شکار ہے مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں آج ہمانے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے انسانی حقوق اور مضامت کو ہم نے لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے اور امید ہمارے لوگ ہیں ہماری جدو جہرد ہیں جو پورا من طریقے سے آگے بھی اس جدو جہرد کو لے کر جائیں گے تینکیو گری مچ آپ نے وقت نکالا ہے اس ٹیشن کے لیے اور ایک مائٹی سیٹ جس نے اپنی تمام پوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پیرانے کے لیے لگائیں ہیں آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اپنے والی اس تحریک کے اس پورا من تحریک کے پیران کو سنجا اور امید سات کے بھیppings بہر بہت سے بہت شکریہ